ہیلو گائز 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 سکور سے کلیر کرنے کے لیے آپ کے پاس گرامر کی بیسک نولیج ہونا مست ہے آپ کو انگلیس لینگویز کی انڈرسٹیننگ ہونا مست ہے جسٹ تھوڑی سی انڈرسٹیننگ سے آپ پی ٹی کو ایزلی کریک کر سکتے ہو سو نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں جو پی ٹی ہے وہ کیا ہے آپ کی سو پی ٹی ہے وہ آپ کا لینگویز ٹیسٹ ہے انگلیس کا جو پی ٹی پی ٹی ہے اس کا جو اگزام ہے وہ آئلس سے بورڈ ڈیفرینٹ ہے آئلس میں آپ کا جو اگزام ہے وہ اگزامینر آپ کو جلز کرتا ہے اس میں آپ کا انٹروی ہوتا ہے بر جو پی ٹی ہے اس میں ایسا کچھ نہیں ہے اس میں آپ کا جو اگزام ہے وہ آپ کا کمپیوٹر پر ہوتا ہے اور جو اس میں چیکنگ ہے وہ آپ کے ایک سوفٹ ویر سے چیکنگ ہوتی ہے کوئی بھی اگزامینر آپ کو جلز نہیں کرتا کوئی اگزامینر آپ کے ٹیسٹ کو چیکنگ نہیں کرتا اس میں جسٹ ایک سوفٹوئیر سے آپ کی چیکنگ ہوتی ہے نیکس ہم بات کرتے ہیں کہ جو اس کی ٹائمنگ ہے وہ کیا ہے آئلز کا جو ایکزام ہوتا ہے اس کے جو تھری موڈولز ہیں وہ ایک دن ہوتے ہیں اور جو انٹرویو ہوتا ہے وہ کسی بھی دن ہوسکتا ہے بٹ اس میں کیا ہے جو آپ کا ایکزام ہے وہ کونٹینو چلتا ہے اور اس میں جو آپ کی جو ٹائمنگ ہے وہ ٹو آرز کی ہوتی ہے اس میں آپ کے بیکٹو بیک موڈولز ہوتے ہیں وہ play ہوتے رہتے ہیں so اس کی جو timing ہے وہ آپ کی 2 hours ہے next ہم بات کرتے ہیں کہ جو PTE ہے اس میں کون کون سے آپ کے جو module ہیں so first of all اس میں IELTS کے جیسے ہی آپ کے 4 module ہیں کتنے module ہیں اس میں آپ کے 4 module ہیں so first جو آپ کا module ہے وہ آپ کا speaking ہے next writing, next reading and last ہوگا آپ کا listening exam بھی آپ کا بالکل as it is ہوتا ہے first part آپ کا جو ہوتا ہے speaking next آپ کا writing ہی آئے گا third part آپ کا reading ہوگا اور last میں آپ کے پاس listening ہی play ہوگی exam میں اس میں کوئی بھی changes نہیں ہوں گے جو exam ہے وہ آپ کا every module وہ آپ کا each module آپ کا 90 marks کا ہوگا جو overall exam ہوتا ہے وہ آپ کا 90 marks کا ہوتا ہے اور جو اس میں جو آپ کا ہر ایک module ہے وہ کیا ہے آپ کا linked ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بھی ایسا module نہیں ہے جو individually جس کا تو score ہو ہر ایک module ایک دوسرے کے ساتھ اس میں linked ہے next ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ہر ایک module آپ کا ہے وہ 90 marks کا ہوتا ہے جو speaking کا section ہے اس میں آپ کا reading کا بھی score ہے اور listening کا بھی score ہے ایسے listening میں آپ کا reading writing ان دونوں module کا score ہے سو ہر ایک module آپ کا ہے ایک دوسرے کے ساتھ linked ہے next ہم بات کرتے ہیں first part کے بارے میں speaking کے بارے میں جو speaking ہے وہ آپ کا آگے five sections میں divide ہے first part آپ کا ہے read aloud اب اس میں کیا کرنا ہے آپ نے کہ آپ کے سامنے ایک passage ہوگا near around 100 to 120 words کا ہوگا اس کے لئے آپ کو prepare کرنے کا time ملے گا 35 seconds اور 40 seconds ملیں گے اس کو speak کرنے کے اس کو آپ نے as it is repeat کرنا ہے اس میں آپ کو poses ہونے چاہیے necessary poses ہونے چاہیے آپ کے پاس کیا ہوتا ہے یہ exam میں five to six questions آتے ہیں اس کا جو score ہوتا ہے وہ آپ کا reading plus speaking میں include ہوتا ہے next آپ کا جو part ہے وہ ہے آپ کا repeat sentence name سے clear ہے کہ repeat کرو کسی sentence کو اس میں صرف one line کا جو آپ کا sentence ہوگا اس کو آپ نے repeat کرنا ہے اس میں کوئی grammar آپ کی check نہیں ہو رہی ہے so اس میں آپ بیچ میں سے word کو skip بھی کر سکتے ہو اگر کوئی بھی grammar کا word یا کوئی اور ایسا word ہے جس کی pronunciation آپ کو نہیں آتے آپ اس کو skip کر سکتے ہو یہ exam میں آپ کے پاس near around 10 questions آتے ہیں اور یہ آپ کے score ہوتا ہے listening plus speaking کا next آپ کا part ہے describe image describe image میں کیا ہے آپ کے سامنے different different kinds کی image آئیں گی like bar graph line graph pie chart کوئی بھی different type کی image ہو سکتی ہے اس کو آپ کو سب سے پہلے prepare کرنے کے لئے 25 second کا time دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ اس کو explain کرو گے within 40 seconds اس میں questions آتے ہیں اور ان کا score ہوگا وہ آپ کا listening plus speaking section میں ہوگا last part ہے آپ کا speaking section کا answer short questions ہوتے ہیں one word answer ہوگا سبھی کا exam میں five questions آتے ہیں اور آپ کو at a present اس کا answer کرنا ہوتا ہے اس کے لئے آپ کے پاس کوئی بھی timing نہیں ہوتی جیسے retail lecture میں آپ کے پاس 10 seconds کا time ہوتا ہے آپ آپ کو اسی time answer کرنا ہوتا ہے one word answer ہوتا ہے آپ exam میں five questions آئیں گے listening plus speaking میں score include ہوتا ہے speaking میں main important thing ہے وہ یہ ہے کہ اس میں rule ہوتا ہے 3 second rule اگر آپ 3 second کے اندر speak کرنا start نہیں کیا اپنے answer کو تو آپ کا mic ہوگا وہ automatically stop ہو جائے گا 3 second سے پہلے speak کرنا start کرنا ہے یہ آپ اس میں most important rule ہوگا next ہم بات کرتے ہیں writing part کے بارے میں اب جو writing part ہے اس میں آپ کے two sub sections ہوتے ہیں first ہوتا ہے آپ summarize written text یہ آپ کا exam میں one اور two questions ہو سکتے ہیں اس میں آپ کے سامنے کیا ہوگا ایک passes ہوگا اس passes کی آپ سمری بنانی ہے کس کی help سے بناوگے سمری آپ connectors کو use کروگے جس اس میں آپ نے کچھ نہیں کرنا جادہ hard work کرنے کی نید نہیں ہے جو passes آپ کے سامنے very easy آپ کا task ہے next آپ پاس essay یہ آپ پاس exam one question آتا ہے اور اس میں آپ کوئی hard work نہیں کرنا just a template learn کرنا ہے اس کے لئے آپ template provide ہوتا ہے اس template کو write کرنا ہے next ہم بات کرتے ہیں reading section کے بارے میں reading آپ کی important ہوتی ہے اور تھوڑا سا اس میں آپ کو hard work کرنے کی need ہوتی ہے اس کے لئے آپ کو grammar کی knowledge ہونا ضروری ہے تھوڑا سا آپ انگلیز کی understanding ہونی چاہئے first جو آپ question ہے reading and writing fill in blanks reading and writing fill in blanks ہے اس میں آپ کے پاس passage آئے گا اور اس میں blank کے سامنے options ہوں گے ان options کو آپ نیگٹی مارکنگ نہیں ہوتی آپ پاس پھر چلے جانا ہے یہ آپ پاس near around 5 پیس آتے ہیں 20 blanks ہوتے ہیں next آپ کا ہے multiple choice multiple answers اس میں کیا ہوگا آپ کے سامنے ایک پیس ہوگا اس پیس میں سے آپ کو read کر options کو choose کر نا ہے اس میں لکھا ہے multiple answers but ہم نے only one answer کے ساتھ جانا ہوتا ہے because اس میں آپ کی negative marking ہوتی ہے next ہمارے پاس ہے reorder paragraph اس میں آپ کے پاس 3 to 4 یا 5 sentences آتے لسننگ note answer one question ساؤنڈ ہوگا جو پوری audio clip کے last میں سنائی دے گا اس میں آپ nu کرنا ہے اس beep کے sound کو بتانا ہے کہ beep کے sound کے جگہ پہ آپ کے options ہیں اس میں کون سا word ہے وہ ورد fit ہے اس audio کے according next آپ کا highlight incorrect word آپ کا یہ part ہے یہ important ریڈنگ پلس listening کے لیے اس میں آپ نے جو incorrect word ہوگا پیسز میں اس پر آپ klik کرنا ہے یہ آپ کے پاس 2 to 3 پیسز آتے ہیں exam میں اور most important ہوتے ہیں اور سب سے easy task بھی آپ یہ ہے اس میں آپ کچھ نہیں کرنا بس اس audio کو دھیان سے سن نا اور جو word ان incorrect pronounce کیا اس کو آپ نے klik کرنا ہے اور next پر move کرنا ہے next آپ کا ہے write from dictation most important part ہے اور most scoring part ہے آپ listening part کا اور یہ اس میں کیا کرنا ہے آپ صرف ایک sentence سنائی دیگا آپ کو اس کو آپنے write کرنا ہے اب اس نے word کو write کیا ہے اس میں جو آپ first word capital ہوتا ہے اور last word ہوگا اس میں full stop لگانا ہی لگانا ہے اگر آپ first word capital لگتے تو word آپ wrong ہوگا اور last word مارکس مارکس ملتا ہے اس میں grammar آپ چیک کھنے ہوتی بس آپ کا کیا ہونا چاہیے وہ word آپ کے اس sentence سے match ہونے چاہیے اگر کوئی ایک word آپ skip ہو بھی جاتا ہے تو وہ اتنا آپ کا matter نہیں کرتا اور یہ آپ last question ہوگا PTE exam کا listening section میں most important چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ time management must ہے اس میں آپ time management آنا چاہیے because اس میں آپ 10 minute consume ہوتی ہے اور ان باقی module کے لئے 20 minute کا time ہوتا ہے اس part کو آپ کو تھوڑا سا active ہو کر تھوڑا سا fast league کرنا ہوتا ہے یہ تھا آپ PTE exam next ہم بات کرتے PTE ہے وہ آپ کی Australia UK Canada New Zealand اور ساتھ کی ساتھ آپ کے USA میں بھی valid ہے یہ نہیں ہے کہ PTE کا exam ہے وہ آپ کا نہیں چلتا PTE آپ کی ہر country میں apply کر سکتے ہو آپ USA میں بھی اس کو apply کر سکتے ہو سو یہ سب تھا آپ PTE کے بارے میں hope سو کہ آپ کے سارے doubts ہیں وہ clear ہو چکے ہوں کہ PTE ہے وہ کیا ہے اس میں کون کون se module ہیں کیسے اس کا exam ہوتا ہے thanks for watching